اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں تو یہ آج کی جو ویڈیو بڑی کیوٹ ویڈیو ہے سپیشلی پیٹ لورز کے لیے جن کو جانروں سے پیار ہے اور جو پیٹس رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اور ان سے پیار کرتے ہیں یہ پیچھے میرا کوکٹیل پیرٹ بھی بول رہا ہے تو جی یہ سٹور میں بہت مزے کی چیزیں ملتی ہیں ان کی کلوڈنگ سے لے کے ان کی ایسیسریز ان کے ٹوائز ان کے بیڈز بلینکٹس اور فوڈ ہر چیز سٹور میں چلتے ہیں اور ویڈیو کو مل کر انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو بہت ہی کیوٹ کیوٹ چوہیں ہیں سارے ایکچولی یہ ساری ریٹس کی قسمیں بٹ ڈے آر سو کیوٹ تو گینی پگز ریبٹس بھی ہیں یہ لیکن یہ سارے چوہیں ہیں میں ہم آئے ہوں یہ ہمسٹرز ہیں یہ چھوٹے چوہیں ہیں لیکن بڑے کیوٹ قسم کے ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پہ بڑا فیورٹ پیٹ ہے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے ایسے لگ رہا ہے چھوٹا سا بنی ہے اور اس کے کھانے کے لیے انہوں نے گاج رینگ کون فلیکس نٹس وغیرہ ڈالیں یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے ایک وہ پیچھے اندر وہ نظر نہیں آرہا یہ کیسے کھا رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا قریب سے دکھاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھار یہ ایسے دو کلرز کے ریٹ ہیں اور یہ فورٹین پاؤنڈ کا ہے چوہا جو ہے اگر آپ نے اپنے گھر میں پالنا ہے چودہ پاؤنڈ کا لیکن یہ دو کلر میں ہیں یہ تھوڑے فینسی قسم کے ہیں اور زیادہ تر لگتا ہے اندر جا کے سو گئے ہیں اپنے گھروں میں یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے اندر جو ہے اپنے گھر میں جا کے کیسے بیٹھا ہوئے دیکھیں ان کو میں تھوڑا سا دیکھاتے ہوں ہلتا ما نظر آئے گا یہ دو کلر کا ہے اب یہ پتہ نہیں چوہا ہے یا بنی ہے I think یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کیا ہے ریٹ ہے کہ ریبٹ مختلف جانوروں کی مختلف کنا یہ ڈاگ فوڈ آگئی کیٹ فوڈ ہے ڈاگ پوڈ ہے اور دنیا جہان کے جانوروں کے کھلونے ہیں کیونکہ ہر قسم کے جو جتنے بھی انیملز ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹوئیز ہیں اور ان کی ایکسرسائز کرانے کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے پیٹس کو ہیلتی رکھنا چاہتے ہیں یہ سارے سامنے ان کے بیڈز اور بلینکٹس وغیرہ ہیں لگے وے ڈاگز ڈ پپیز کے لیے یہ ان کے سارے ٹاول وغیرہ ہیں یہ دیکھیں وہ ڈاگز اور کیٹس کے کپڑے ہیں یہ سویٹرز ہیں ان کے یہ دیکھیں یہ کس کے ہیں یہ ڈاگز کا سویٹر ہے یہ بہلا اور یہ بھی ڈاگز کا ایکسٹرا ایکسٹرا سمال چھوٹے چھوٹے ڈاگز کے لیے ہیں یہ ان کے رومپرز ہیں جیکٹس ہیں یہ سب جو ہیں بلینکٹس کے لیے ہیں یہ دیکھیں کتا کیوٹ ہے یہ یہ بھی ڈاگز کا جیکٹ کی طرح اس کے کالرز بھی بنے میں ہیں یہ کالرز والی جیکٹس ہیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ڈاگز کی ہیں یہ چھوٹی فیمل ڈاگز کے پنک کلیکشن میں ہیں اپنے مزے کی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جناب یہ نیچے سکرٹ ہے سویٹر ہے اور بو بھی لگیوی ہے تو یہ ہے جناب کتنا کیوٹ ہے چھوٹےに کیٹس کی پھوٹے chy Rachel یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جناب یہ جناب اور مرحبreens یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے والے تکوٹ ہے یہ دیکھیں کتنے کیوٹ ہے بڑا والے بھ�نک رہا ہے اور یہ چھوٹے والے بہت ہی کیوٹ ہے یہ receiving ے شروع جوٹے والے کتنے کیوٹ ہے ہم اپنے برڈ سپائیکی کو بھی دیتے ہیں اس طرح کے ٹریٹس ہیں یہ دیکھیں یہ بیچ وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ سارے یہ بیچ میں آپ کو گندم نظر آ رہی ہوگی نٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سارے ان کے ٹریٹس ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں پھول وغیرہ بھی ہیں ڈرائی ڈ روز میری اور یہ وہ سارے نا یہ کھاتے ہیں جو ہیں وہ ہم اپنے سپائیکی کے لیے لے رہے ہیں یہ اس کے وائٹمنز ڈراؤپس ہیں اور یہ کیا کہا ہے مکی یہ اس کا وہ جو پتھر کچھ کاٹتا رہتا ہے یہ میررر نہیں یہ میررر کا ہے آلرڈی اس کے کیج میں لگاوا تو یہ ہیں یہ ان کے جو ہیں نا ملٹی وائٹمنز ہیں سارے تو یہ والا ہم نے لیا ہے اس کے پانی میں ڈال دیں تو کیجڈ برڈ تو اس کی اچھی ہلت رہ سکتی ہے یہ ان کے دیکھیں ڈیفرنٹ سارے پوڈز وغیرہ اور ٹریٹس ہیں ساری یہ اوپر پھر ان کے ٹوائز ہیں یہ سارے برڈز کے ٹوائز ہیں یہ ایسی چیزیں جن کو وہ کٹتے بھی رہتے ہیں وہ توتے ہیں کچھ نہ کچھ کٹتے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے اس طرح کی انہوں نے چیزیں بنائیں کہ کھیلتے بھی رہیں کٹتے بھی رہیں یہ لیڈر بھی ہے جو ہیں ان کی اسیسریز اور ٹریٹس ہیں اگر یہ دیکھیں سمال اینیمل اسیسریز یہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی بلی یا ڈوگی کو کراؤن پہنانا ہے تو آپ یہ پہنان سکتے ہیں یہ دیکھیں ان کے ٹوائز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے یہ ان کی ٹریٹس ہیں بسکٹس وغیرہ یہ ان کے سارے زیادہ تر ٹوائز ہیں یہ زیادہ تر ان کے ٹوائز ہیں انیمیلز ٹوائز یہ گاجریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیٹس وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ یہ فشز وغیرہ بھی ہیں یہ انجل فش ہے یہ جو یہ والی ہے یہ انجل فش ہے یہ ان کی ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ پورا پیٹ سینٹر ہے ادھر آپ یہ والی لیزرڈز وغیرہ بھی یہاں پہ بہت شوق سے لوگ جو ہے نا وہ پالتے ہیں یہ ان کی فوڈ ہے یہ لائف فوڈ جو دیتے ہیں نا لیزرڈز وغیرہ کو یہ دیکھیں آپ یہ زندہ 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 جو جینگر وغیرہ کرکٹس اور یہ سارے یہ دیکھیں یہ زندہ وارمز وغیرہ یہ آپ کو ہلتے ہوئے نظر آئیں گے یہ سارے یہ جو خوراک ہے یہ مختلف لیزرڈز وغیرہ کی ہے یہ والی لیزرڈز یہ والی جو ہے نا یہ کھاتی ہیں اور یہاں پہ یہ لیزرڈز ان کو گیکوز بولتے ہیں یہ بہت شوق سے جو ہے نا لوگ پالتے ہیں یہ والی یہ دیکھیں اور جی ویڈیو کی اینڈ پہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنا پیٹ بھی دکھاؤں جس کو آپ اکثر میری ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں یہ ایک کوکٹیل فیمیل پیرٹ ہے اور اس کا نام سپائی کی ہے یہ ہمارا پیٹ ہے بہت کیوٹ بہت بہت ہی پیارا یہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتی ہے اور ہم اس کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں ساری فیملی تو یہاں پہ جو ہیں تھوڑے سے انجوریل پیٹس لوگ کافی زیادہ رکھتے ہیں پاکستان میں نورملی شاید وہ والے پیٹس لوگ نہیں رکھتے تھوڑے ریئرلی شاید کوئی رکھتا بھی ہو تو میں نے ادھر اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے جیسے کہ ریپٹائلز تھے جس میں کہ مختلف جو ہیں لیزرڈز اور فراغز اور سنیکس ویرہ لوگ رکھتے ہیں اور ریٹس اور ماؤسز جو ہیں بہت شاک سے لوگ رکھتے ہیں گینی پگز وغیرہ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے یہاں کا جو ہے وہ پیٹس کا ڈاکس تو میرا حال سے ہر کوئی رکھتا یہاں پہ تو لیکن تھوڑا سا پاکستان سے اور ادھر سے ان چیزوں کا کچھ فرق ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اگر اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی till then take care and اللہ حافظ